اسلام علیکم میری یوٹیوب فیملی کیسے ہیں آپ سب لوگ آج پھر میں ایک بہت زبردست سی اور ایزی سی ریسی بھی کے ساتھ آ چکی ہوں اور یہ ہیں سیمپل ٹی کیکس ونٹرز میں تو چائے کے ساتھ بہت کچھ مطلب کیکس اور ڈرائی فروٹس وغیرہ چلتے ہیں اور یہ ایسا کیک ہوگا جن کو بنا کے آپ جو ہے سٹور بھی کر سکتے اور یہ بہت بجٹ فرنڈی ہوگا صرف دو کپ میدہ یوز کروں گی اور تین بڑے یا لارڈ ٹی کیک بن کے تیار ہوں گے آپ ان کو فریج میں رکھو یا اپنے روم میں ایر ٹائٹ جار میں بند کر کے رکھو اور جب بھی گیسٹ آئیں کٹ کرو یا کٹ کر کے بھی پہلے رکھ دو ٹی کے ساتھ اور ڈرائی فروٹس کے ساتھ ان کو سرف کرو تو بہت زبردستی ریسی پی ہونے والی ہے جلدی سے سٹارٹ کر لیتے ہیں اور اگر آپ لوگوں نے بھی تک میری چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے سبسکرائب کر دیں کیونکہ میں ہر ایک سے دو دن کے بعد اچھے اچھی ریسیپیز لے کے آتی ہوں اور آج کل جو ہے زیادہ تر ونٹرز کی ریسیپیز ہی شیئر کر رہی ہوں تو کیک کے لیے سب سے پہلے بیٹر ہی تیار کرنا ہے تو اس کے لیے میں نے اپنے جو کیک بیٹر کا بول تھا اس کے اندر ون کپ آئل لے لیا آپ نے ایک پہلا سٹیپ جو ہے اس میں آپ کی ہر چیز جو ہے روم ٹمپریچر پر ہونی چاہیے اور دوسرا اور سب سے اہم پوائنٹ یہ ہے کہ آپ نے میریرنگ کپس اور ٹی سپونز ٹیبل سپونز یوز کرنا ہے آپ نے اپنی مرضی سے کوئی چیز نہیں ڈالنی وہ ناپ کا کیک پرفیکٹ نہیں بنے گا میں نے یہاں پہ ون کپ آئل لیا ہے آپ بٹر بھی یوز کر سکتے ہیں ون کپ میلٹ کر کے لے لیں یا ویسے روم ٹمپریچر کا لے لیں اور ساتھ میں ٹو کپس میں نے اس میں پسی ہوئی چینی لیا ہے نارمل جو گھرولی چینی ہوتی ہے اس کو پیس کے لے لیا اچھے سے اس طرح سے مکس کر دیا دونوں چیزوں کو اور اب یہاں پہ ایکس ڈال دینے ہیں ایکس بھی آپ کے روم ٹمپریچر کے ہی ہونے چاہیے ایکے کر کے ایکڈ ڈالتے جانا ہے اور آپ نے اس کو مکس کرتے جانا ہے آپ نے یہ نہیں کرنا کہ تینوں ایکس ایک ساتھ ہی ڈال دینے ہیں یہ والا کام اگر آپ کریں گے تو پھر آپ کا جو بیٹر ہے وہ رائز نہیں ہوگا یا حراب بھی ہو سکتا ہے اور میں نے یہاں پہ ہینڈ بیٹر یوز کیا ہے تاکہ جن لوگ کے پاس نہیں ہیں ان کو مشکل نہ ہو ہینڈ بیٹر بالکل بھی امپورٹنٹ نہیں ہے جسٹ یہ ہے کہ سوری الیکٹر بیٹر بالکل بھی امپورٹنٹ نہیں ہے جسٹ یہ ہے کہ اگر الیکٹر بیٹر آپ کے پاس ہے تو اس سے آپ کا ٹائم بچے گا وہ زیادہ سپیڈ میں ہوگا کیونکہ ہاتھ اتنی سپیڈ سے نہیں کرتا جتنی سپیڈ سے الیکٹرک مشین جو ہے کام کرتی ہے تو ایک ایک کر کے میں ڈالتی جا رہی ہوں اور ان کو مکس کرتی جا رہی ہوں آپ کے پاس اگر ٹائم کم ہو تو آپ الیکٹک بیٹر بھی یوز کر لیں اور اگر اویلیبل ہے تو اچھی بات ہے نہیں اویلیبل تو خاتھولا یوز کریں کوئی مسئلہ کی بات نہیں دوسرا یہ ہے کہ دو کیکس میں بناوں گی اوون کے بغیر اور ایک میں بناوں گی اوون میں تو اس میں ہر طرح کی چیز جو ہے کلیر ہو جائے گی اوون میں کیسے بنانا ہے اوون کے بغیر کیسے بنانا ہے ہینڈ بیٹر سے کیسے بنانا ہے اور ہینڈ بیٹر کے بغیر کیسے بنانا ہے اور یہاں پہ جو ہے آپ نے قائم کونٹیٹی کے انگیڈنٹس کس طرح سے یوز کرنا ہے اب یہ دیکھیں میں نے اس کو اچھے سے مکس کر دیا ہاتھ کے ساتھ کیا تھا اس لئے مجھے کم از کم پندرہ منٹ لگے تھے اور میرا ہاتھ بھی شدید درد کرنا شروع ہو گیا تھا تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں بیٹر بھی کافی زیادہ ڈبل ہو چکا ہے تقریباً کونٹیٹی میں رائز ہو گیا اور اس کا کلر بھی کافی چینج ہو گیا پہلے یالو یالو سا تھا اب سکن سا ہو گیا تو یہاں پہ آپ کا بیٹر بلکل ریڈی ہے اب یہاں پہ میں ڈال رہی ہوں وینیلہ ایسنس یہ والا وینیلہ ایسنس بہت زبردست ہے شیفیالیٹی کے ہائیلی ہائیلی ریکمینڈیڈ ہے اور اگر آپ نارمل والا ڈال رہے ہیں وہ شیشے کی چھوٹی سی بوتل میں جوتا ہے تو اس کی سمیل مجھے بہت بری لگتی ہے اور وہ اگر آپ کے پاس اویلیبل ہے تو آپ ایک یا دو ڈالی گا اس سے زیادہ مت ڈالیے گا ساتھی میں نے یہاں پہ لیمن جوس ڈال دیا ٹی کیک میں لیمن جوس ڈالتا ہے آپ فریش بھی ڈال سکتے ہیں یا پھر بوٹل ورہ ریڈی میڈ بھی ڈال سکتے ہیں تین سے چار ڈال دینے ہیں اور اس طرح سے مکس کر دینا ہے اب ہم نے ڈال دینے ہیں جس میں جائے گا ہال پپرس فلور میدہ اور ساتھ میں بیکنگ پاورڈر اور سالٹ اور یہاں پہ میدہ بھی اپنے مئیرنگ کپ کے ساتھ ہی ڈالیں اپنی مرضی سے کونٹیٹی نہیں ایڈ کرنی تو ٹو ٹی بل سپون اس میں میدہ جائے گا اور اتنی کونٹیٹی سے بہت اچھے زبردست سے تین کیک ریڈی ہو جائیں گے تو یہاں پہ اس کو اچھے سے فیل کر کے ڈال دے جانا ہے اور میدہ بھی آپ کا روم ٹپرچر کا ہی ہونا چاہیے ایسے چیزیں تو کچھ لوگ فریج میں رکھتے ہیں اس لئے میں بتا رہی ہوں کہ اگر آپ نے رکھا ہے تو پہلے کائنلی اس کو نکال کے رکھ دیجئے گا سب انگیرنٹس کو ایک سے دو گھنٹے کے لیے تو روز مور کا میں بیکنگ پاورڈر یوز کر رہی ہے یہ بھی ہائی ہائی ریکمینڈیٹ ہے ون ٹیبل سپون یہ میں نے ڈالا فل بڑھ کے اور ساتھ ہی میں تھوڑا سا سالڈ ڈالوں گی سالڈ ڈالنے کی وجہ یہ ہے کہ اس سے جو میٹھا کیک ہے وہ گلے میں لگتا نہیں ہے اگر بچے کھا رہے ہیں بڑے کھا رہے ہیں تو یہ گلے میں لگے گا نہیں تھوڑی جو میٹھاس ہوتی ہے کیونکہ آپ نے کافی زیادہ چینڈ ڈالیا تو اس سے جو شگر لیول ہوتا ہے وہ تھوڑا بیلنس ہو جاتا ہے تو ہلکا سا آپ نے ڈالنا ہے دو سے تین پینچ سالڈ کے بہت زیادہ بھی نہیں ہونا چاہیے یہ امپورٹن سٹیپ ہے کہ آپ نے بیٹر کو مکس کی طریقے سے کرنا ہے اسی لیے میں ویڈیو جو ہے وہ سپیڈ میں نہیں کی یہاں پہ بلکل سلو دکھا رہی ہوں تاکہ آپ لوگوں کو سمجھ آئے آپ نے گول گھما کے سینٹر میں لاکر روکنا ہے ٹھیک ہے سپیچولا کی مدد سے سپیچولا ہی یوز کی جائے گا وہ زور زور سے ہینڈ بیٹر نہیں مارنا یا لیکٹ بیٹر نہیں مارنا اسے جو ہم نے اس کے اندر بیٹر میں سپیس کریئٹ کی تھی جس سے کافی پھولا پھولا وہ ہوا تھا وہ بلکل بیٹ جائے گا اور یہاں پہ آپ نے ہاف کپ ملک بھی ڈال دینا ہے اگر آپ کا بیٹر بہت زیادہ ڈرائی ہے اگر نہیں ضرور تو سکپ کر سکتے ہیں اور ملک بھی آپ کا روم ٹمپریچر کا آئی ہونا چاہیے تھنڈا یوز نہیں کرنا اگر آپ نے ملک تھنڈا ڈال دیا تو سارا ٹمپریچر جو ہے بیٹر کا حراب ہو جائے گا اور آپ کا کیک اچھے سے رائز نہیں ہوگا یہاں پہ اب آپ دیکھ سکتے ہو کہ بیٹر کی کنسسٹنسی کتی زبردست ہے بہت اچھے سے مکس ہو چکا ہے اور اب یہاں پہ مولڈز کو ریڈی کر لیتے ہیں دو مولڈ تھے میرے پاس اور تین میرے پاس جو ہے تین میں نے کیکس بنانے تھے تو پہلے میں دو بناؤں گی ایک اوون میں ایک ککر میں اور پھر جو تیسرا ہے وہ دوبارہ سے ککر میں بن جائے گا تو پہلا جو بڑے والا مولڈ ہے وہ میں بناؤں گی اوون میں اور یہ چھوٹے والا جو ہے یہ جائے گا پریشر ککر میں تو آپ نے اس طرح سے بیکنگ پیپر اس میں سیٹ کر دینا ہے آئل سپری کر کے اور یہ والے مولڈز جن کے پاس نہیں ہے تو کوشش کریں آپ یہ مولڈز لے لیں ڈالر شاپ سے جو زیادہ فورڈ نہیں کر سکتے ڈالر شاپ سے ون ففٹی یا ٹو ہنڈر تک میں آپ کو ایزیلی اچھی کوالیٹی کا مولڈ مل جائے گا سو یہاں پہ میں نے بیٹر فیل کر لیا ہے دونوں مولڈز میں اور آپ نے دھیان رکھنا ہے کہ آپ نے فل نہیں بڑھ دینا آپ نے تین حصے بڑھنے ہیں ایک حصہ چھوڑ دینا ہے کیونکہ ہم نے کیک کو جو ہے کیک نے بھی رائز ہونا ہے تو اس کے لئے بھی تھوڑی سی سپیس بچنی چاہیے تو یہاں پہ بہت زیادہ میں نے ان کو فل نہیں کیا تھا اور یہاں پہ پریشر کوکر میں بنا رہی ہوں پریشر کوکر کو دس منٹ پہلے ہی میں نے ہائی فلیم پہ رکھ دیا تھا آپ کو اگر اس میں سے تھوڑا سا دعا نظر آ رہا ویسے ویڈیو میں نظر نہیں آ رہا بٹ اس سے دعا نہیں کر رہا تھا مطلب میں نے ٹھیک تھا کہ اس کو گرم کیا تھا اور یہاں پہ پھر اس کو بند کر کے سی ٹی لگا کے آپ نے اچھے سے بیک کر لینا ہے ٹائمنگ میں اوپر منشن کر دوں گی اور دوسری طرف میں نے اوون کو بھی پری ہیٹ ہونے کے لیے دس منٹ پہلے ہی رکھ دیا تھا اور یہ اوون کا بھی ریڈی ہو چکا ہے اور اس کو بھی بیک کر دینا ہے آپ نے 180 سینٹی گریٹ پہ اس کو 20 منٹ کے لیے بیک کرنا ہے اور اس کے بعد 200 سینٹی گریٹ پہ اس کو مزید پانچ منٹ کے لیے یہاں پہ دیکھیں 40 منٹ کے بعد یہ ہمارا کیک ریڈی ہو چکا ہے تو پک ڈال کے چیک کر لینا ہے دونوں کیکس کو جو بیکنگ والا وہ میرا بھی ریڈی نہیں ہوا تھا یہ والا پہلے ہو گیا تھا تو اس کو نکال لیتے ہیں اور یہ سب میں نے ریڈی کر دیا ہے اب آپ لوگ سوچیں گے کہ تینوں بہت ڈیفرنٹ لگ رہے ہیں میں نے تین طریقے سے بنایا ہے میں آپ کو تینوں کی جو ڈیٹیلز ہیں وہ آگے شیئر کرتی ہوں تو یہ میں کھول کے دکھا رہی ہوں کتنے ایزیلی اوپن ہو گئے تھے بلکل بھی کیک ٹوٹا نہیں تھا یا پیپر جو ہے ساتھ کے جو ہے پیپر کے چپکا نہیں تھا اور آپ دیکھ سکتے کتنے جو ہے ایزیلی یہ کھل گئے تھے اور آپ نے ان کو بیکنگ آون یا پتیلے سے نکال کے فوراں سے اس طرح کھولنا نہیں ہے آپ کا کیک ٹوٹ سکتا ہے آپ نے اس کو روم ٹپریچر پہ اچھے سے تھنڈا کرنا ہے اس کے بعد جو ہے اس کو کاٹنا ہے اور اس کی جو پیپر وغیرہ وہ اتارنا ہے تو جو فرسٹ کیک ہے اس کو میں نے بنایا تھا پتیلے میں اور اس کا میں نے یہ کیا تھا کہ میں نے اس کو اچھے سے میڈیم فلیم پہ پہلے اس کو میں نے اچھے سے 32-35 منٹ تک بیک کیا جب اچھے سے بیک ہو گیا ککر میں ہی پکایا تھا تو اس سے براؤن جو ہے اوپر سے سارا ہو گیا تھا اور نیچے سے بھی بلکل نہیں جلتا تو آپ لوگ اسی طریقے سے کرنا فل فلیم ہائی کر کے کور کر کے پانچ منٹ کے لیے چھوڑ دینا ہے اوپر کی طرف بھی اچھے سے کلر آ جائے گا اور جو یہ والا وائٹ والا ہے اس میں میں نے اس کو کور کر کے نہیں چھوڑا تھا جس کی وجہ سے یہ وائٹ رہا ہے اور یہ مجھے کافی میسیجز آتا ہے کہ ہمارا کیک اس طرح سے وائٹ رہ جاتا تو میں نے اس کو براؤن نہیں کی آپ لوگوں دکھانے کے لیے ہی اور یہ تھرڈ والا میں نے بنایا ہے اوون میں 180 سے 200 سنگیریٹ کے درمیان میں اس کا تیمپریچر کر کے اور اگر آپ کو بہت زیادہ براؤن نہیں پسند تو آپ اس کے تیمپریچر کو منیج کر سکتے اپنے اوون کے کارڈنگ مجھے جو ہے کیک اتنا ہی براؤن پسند ہے تو میں نے اوون ملہ تھا وہ تھوڑا سا ڈارک براؤن کر دیا تھا اندر سے سب بہت سوفت تھے بہت زیادہ اچھے سے پھولے تھے میں اب کٹ کر کے آپ لوگوں کو دکھا دیتی ہوں یہ میرا بیسٹ ملہ بنا تھا اور اوون کے بغیر پتیلے میں میں نے بنایا تھا اور یہ ایسے لگ رہا تھا جیسے اوون میں بنایا اور میں باہر سے منگوایا یہ گھر میں بنایا وہ بلکل نہیں لگ رہا تھا بہت زیادہ سوفت تھا اندر سے اس کا ٹیکچر بھی بہت زبردست تھا تو اگر آپ کی کیک پہ پیزے پہ نہیں آتا کلر براؤن تو آپ نے یہی جو پوائن سٹیپ ہے وہ فالو کرنا ہے کہ آپ نے بلکل ہائی فلیم کر کے اس کو کور کر دینا ہے تاکہ باب جب نیچے سے نکلے پتی لے گئے یا پریشر کو کر کے تو وہ اوپر آکے جب اوپر والے ایڈیا میں آئے گی تو اس سے جو ہے کلر اچھا سا براؤن سا آجے گا تو یہ تھی فائنل ریسپی دو کپ میدے کے ساتھ اتنا زیادہ کیک بن گیا یہ صرف دو ہیں جو تیسرا تھا اس کو میں نے بھی کرٹ نہیں کیا تھا تو کافی زیادہ کوئنٹی میں ایزی لی آپ جو ہے کم انگیڈنٹس کے زیادہ اس کیک کو بنا کے رکھ سکتے ہو اور اپنے گیسٹ کے سامنے جو ہے سرف کر سکتے ہو اور آپ اس کی ٹیکچر کو بھی دیکھ سکتے ہو کتنا چھجالی دار سا بن ہے تو آئی ہوپ آپ لوگ کوئی ریسپی اچھی لگی ہوگی اگر اچھی لگی ہے تو لائک کریں اور اس ریسپی کو ٹرائی کر کے میرے ساتھ ریویوز شیئر کرنے ہیں ملتی ہوں نیکس ریسپی کے ساتھ تب تکلی اللہ حافظ